میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہم صلاح کر لیں مو سے لذت طلاق نکل گیا تین طلاق جاؤ اور مولوی اس کو کہتا ہے کہ بھئی کیا ہے اب اس کا حلالہ نہیں کرو گے تو تمہاری آپس نارمکاری ہوگی وہ بچارے جو ہے نا جاتے ہیں اور مولوی کے پاس اس کو رات کو چھوڑاتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کتنی مشکل اس کے اوپر گزرتی ہوگی حالانکہ قرآن کی جو محکمات آیتیں ہیں اللہ بار بار کہتا ہے کہ عدت میں رجوع کر سکتے ہو عدت میں رجوع کر سکتے ہو عدت کی تکمیل پر رجوع کر سکتے ہو حرام کہے دیا تین ہو گئے فلانہ کہے دیا تین ہو گئے فلانہ کہے دیا تو حلال قرآن کے اندر جہاں 230 نمبر البکرہ کے اندر حلالے کا ذکر ہے اس سے پہلے 228 میں 239 میں پھر 231 میں 232 میں پہلی دو آیات میں عدت کے اندر رجوع کی وضاعت ہے آج میں 30 کے بعد 31 اور 32 میں عدت کی تکمیل حلالے کے بغیر جو کا ذکر ہے تمہارے سوئی وہاں آٹکی ہوئی ہے بیوی کے اندر تین قسم کی بنیاد پر اختلاف طلاق ہوتی ہے میں طلاق دے دیتا ہے نا بیوی نہیں چاہتی ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی زد کرتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو شور دے دیتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہوں تو پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں الگ ہوں باہوش وحواظ اور آپس میں کوئی رابطے کا ذریعہ بھی نہیں چھوڑے پورا لکھا ہوا ہے نور الانوار کی میرے پاس سند ہے وفاق المدارس کی پینوری ٹاؤن کی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دو سو تیس سے پہلے دو سو انتیس میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ باہوش وحواظ جدائی ہونی چاہیے یہ دو سو تیس جس میں حلالے کا ذکر ہے یہ اس صورت سے مشروط ہے اب جب دونوں میاں بیوی چھا رہے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے رہنا ہی نہیں ہے معاشرہ بھی کہتا ہے اور رہنے کی واپس ملنے کی کوئی صورت بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ صلاح کر لے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شور جو ہے اس کے بہوجود بھی کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے نبی بھی چاہتی ہے اس کے بہوجود بھی اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو جائے کہ اگر مالک اندر اس نے کتی سے شادی کی میری پچھوں کی ماں ہے تو میں نہ کر جائے گی دوستوں میں تو پابندیاں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شور کو پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کی اجازت نہیں ہے عورت جہاں چاہے جو نہ شادی کر سکتی ہے